السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے ICT A to Z Beginner Series ہندی اردو اس لیکچر میں ہم سکھیں گے کہ بیس بروکر کون سا ہے سپریٹ کیا ہوتی ہے سوائب کیا ہوتی ہے کمیشن کیا ہوتی ہے تو ویڈیو کا ٹائم زائے کی بغیر ہم شروع کرتے ہیں لیکن اگر آپ پہلی پر چینل پر ہیں تو میک شر آپ پہلا لیکچر لازم دیکھیں داکہ یہ ریدم جل رہا ہے سیریز کا یہ ختم نہ ہو یہ بہت امپورٹنٹ سیریز ہوگی آپ لوگوں کے لئے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے کریں and I want you to sit with your pen and book سوری copy whatever اوکے سو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بروکر بروکر ایک ایسا element ہوتا ہے یا ایسا آدمی ہوتا یا ایسا platform ہوتا جو آپ کو allow کرتا ہے leverage trading کی and allow you to buy and sell آپ کو اجازت دیتا ہے خریدنے اور بیچنے کی کسی قسم کی کرنسی کرپٹو کرنسی یا کچھ بھی آپ جس کے اندر financial transaction available ہے ٹھیک ہے تو charge کیا کرتا ہے وہ آپ کو وہ charge کرتا ہے spread کی شکل میں یا commission کی شکل میں کچھ لوگ swap پی اس کو کہتے لیکن swap is not related with the brokers اوکے سو they charge you basically the spread or commission اوکے تو broker جو ہے پیسہ spread اور commission کے ذریعے سے کماتا ہے swap basically interest rate ہوتا ہے جو central bank کی طرف سے اس currency پیئر کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بیسٹ بروکر کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو spread کا میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اور commission کا آپ کو پتا ہی ہوگا basically لیکن میں آپ پھر دورہ سا اور بتا دوں and swap بیسٹ 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 جو فرق ہوتا ہے خریدنے اور بیشنے کی پرائس میں ٹھیک ہے مثلا کیا ہے میں آپ ایک مثال کے دور پر دیتا ہوں کہ آپ نے چیز پانچ روپے کی خریدی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس لیے خریدی تھی کہ جب چھے پر جائے گی تو میں اس کو بیچوں گا تو جب چھے پر جائے گی تو آپ کا منافع ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے جب خریدی تھی وہ پانچ پر تھی اس تائم اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ یا تو آپ فیدہ تب دے گی یا آپ کو جب اس پرائس پر جو مل جائے آپ کوئی نقصان نہیں ہوگا پانچ پر آپ نے خریدی پانچ پر سیل کر دیں کوئی نقصان نہیں لیکن کیا ہوتا ہے spread میں یہ ہوتا کہ آپ پانچ پر خرید تو لی ہے لیکن جب آپ سیل کریں گے تو وہ پانچ پر نہیں ہوگی اسی ٹائم پر سیل کریں گے تو کم پر پر سوچ کے اس کو سیل کیا تھا آپ نے سوچ کیا تا 1.0800 پہ آپ نے سوچا تھا یہ 1.0800 سے نیچے جائے گی 750 ہوگی یا کچھ ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ اسی ٹائم اس کو جو ہے خریدنا جاتے ہیں اسی ٹائم جو ہے مطلب آپ پوزیشن کو کلوز کرنا جاتے ہیں تو آپ اگر اسی پرائز پہ کریں گے 1.0800 پہ تو آپ کا کوئی لوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا مارا zero سپریٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے اگر basically جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز پہ sell کیا تھا اسی ٹائم اگر آپ buy کرنا جاتے ہیں اسی ٹائم position کو close کرنا جاتے ہیں لیکن آپ کی position جو close ہوگی اس پہ ہوگی کئیوں نے spread آپ کا ایک رکھا ہوتا کئیوں نے 0.6 جو spread broker نے decide کیا ہوگا جو charge کر رہا ہوگا اس base پہ آپ کو وہ چیز دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے اس کو spread کہتے ہیں اور جو میں نے آپ کو last سمجھایا تھا کہ اگر for example یہاں پہ آپ کو zero مل جاتا ہے zero spread آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں سر ہمیں spread نہیں چاہیے ہم zero zero پہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا دو دو لائنیں ہوتی ہیں ان میں gap بوت ہوتا ہے اور جب وہ position open ہوتی ہے اور پھر یہ اور وہ کافی لوگوں کا یہ mind ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں broker کیا گھرتے پھر آپ کو commission charge کرتے ہیں آپ کے lot size کے حساب سے تو جو buy and sell کے بیچ میں جو فرق ہوتا ہے اس کو ہم spread کہتے ہیں تو مطلب spread کا یہ ہے کہ آپ نے خرید لیا ہے یا بیچ دیا اور spread ہے اس pair میں تو آپ basically جب آپ position open کرتے ہیں تو آپ loss میں ہی ہوتے ہیں open ہوتے سارے ہی position کیا ہوتی ہے آپ کی loss میں ہوتی ہے سمجھ رہے بات کو تو اس کو gain کرنے کے لئے آپ کے جو price ہے آپ کے جو position ہوتی ہے buy and sell کی اس سے جو ہے تھوڑی سی آپ کے profit میں ہونے چاہیے یا اس level پہ جانے چاہیے جہاں پہ selling amount سے اوپر ہو یا buying amount سے ہو تو پھر آپ کو جا کے وہ profit دیکھنے کو ملے گا تو spread یہ ہوتا ہے کہ جو buyer اور seller کے بیچ میں جو فرق ہوتا ہے اس کو spread کہا جاتا ٹھیک ہے commission وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ spread نہیں لے رہے آپ کا آپ یا پھر کئی جگہ پہ spread بھی ہوتا ہے commission بھی ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ spread ڈال دی ہونا commission ڈال دیتے ہیں آپ کے بڑے lots ہے اس کا ٹھیک ہے آپ کا چھوٹا amount ہوتا ہے آپ بڑی lots use کر رہے ہوتے تو اس میں وہ per lot کا commission بھی آپ سے لیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو وہ account دوں گا آپ کو وہ broker بتاؤں گا جو swap free spread free commission free ہوتے ہیں تو آپ نے بنے رہنا ہے swap کیا ہوتی ہے swap basically interest rate ہوتا ہے کسی بھی central bank ہر ملک country کے central bank نے اس کی currency کا interest rate fix کیا ہوتا ہے یہاں پہ for example میں آپ کو بتاتا ہوں interest rate میں یہ نہیں ہوتا کہ swap میں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے پیسے آپ کو ملیں گے بھی مل بھی سکتے you can gain interest or you can pay also interest okay but یہ only possible کب ہوتا ہے جب آپ کی جو trade ہے 5 PM جو USTC ہے آپ کا New York time Eastern Standard time آپ کہہ دیں اس کے 5 PM کے بعد اگر آپ position open رہتی overnight جس کو بول دیتے ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو swap charge ہوتا ہے as per your position not much cost but as a Muslim we are against with interest and many people some لوگوں کو commission پہ بھی ڈاؤوٹ ہے so اس لیے کافی brokers ہیں جو swap free commission free account آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو swap کی ایک example میں آپ کو بتاتا ہوں for example Australian dollar ہے Australian bank 6% interest rate fix کیا ہوا اور Japanese yen ہے 2nd pair اس کا 0.25% ہے ٹھیک ہے تو آپ Australian dollar کو buy کیا against Japanese Yen کے ٹھیک ہے تو profit میں ایک trade جاری اور آپ کی position آفتر 5 PM تک open ہے تو you will gain the interest آپ کو پیسے ملیں گے interest کے کیونکہ اس کا interest rate زیادہ ہے for example ٹھیک ہے یہ ہے یا نہیں نہیں پاتا لیکن میں ایک example سمجھا رہا 6% زیادہ ہے اور اس کا دو گے کیوں ان کا Japanese Yen کے سینٹر بینک نے ان کا interest ریٹ ہے وہ کم رکھا ہو ہے تو امید ہے آپ سمجھا ہوگا بروکر بروکر کسی کو کہتے ہیں spread کسی 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 بروکر جن کو بسکلی میں use کرتا ہوں and the last one is my favorite number Exynos most trusted platform یہ آپ کو fast execution بول رہا ہے no swap no overnight fees basically ٹھیک ہے this and condition apply 30% of fuse top out یہ instant withdrawal یہ ہے میں ڈیڈرول کرا ہے اچھا ہے ان کی spread باتا رہا ہے آپ کے gold ka oil اور یہ باتا رہا ہے کہ swap free ہے یا نہیں اور یہ ساری چیز آپ دیکھ مارکٹ ان کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا ان کا فیدہ یہ ہے کہ zero spread high leverage swap free zero commission ان کے پاس ایک ایسا کاؤنٹ بھی جس میں آپ 100 dollar minimum deposit کریں گے zero swap zero spread zero commission and around 1,000 leverage ھٹھیک ہے so you can use this and آپ کو description میں link مل جائے گا اب اگلی جو video آئے گی وہ صحیح recipe ہوگی اس lecture کی sorry series کی اس میں ہم شروع کریں گے ایک concept part one جس میں candle time frame kills an hour اور پھر so on ادھر تک ٹھیک ہے تو بنے رہیے گا ساتھ میں until next time be safe